نمشکار دوستو میں پنڈیت کے کے سرما سمپادک جوتیس گروہ ماسک پترکہ سواغت کرتا ہوں آپ کا اس یوٹیوب چینل میں اور سواغت کرتا ہوں آپ کا اس خاص کارکرم میں خاص کارکرم اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سبھی راسیوں کے لیے کیسا رہے گا ورس دو ہزار تیئیس جانیں گے سبھی کا راسی فل کیا بسیس ہے سبھی راسیوں کے لیے الگ الگ ویڈیو میں سبھی راسیوں کی بات کریں گے تو ابھی تک ہم بات کر چکے ہیں میس راسی سے لے کر مکر راسی تک کے جاتکوں کے لیے کیا بسیس ہے اس ورس دو ہزار تیئیس میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کم راسی کے لیے کیا ہے اس ورس دو ہزار تیئیس میں یا کیا چنوتیاں ہیں ورس دو ہزار تیئیس کی کیسا رہے گا آپ کا آرٹھک پکش دو ہزار تیئیس میں اور کیسا ہوگا آپ کا پاروارک جیون کیسا ہوگا آپ کا بیو سائق جیون اور بدیارتیوں کے لئے بات کریں گے ان کے بدیادھن سمبندت برس دوہجا تیس ان کے لئے کیسا ہے ساتھ ہی جانیں گے آپ کی سواست کی درستی سے کیا کہتا ہے یہ ورس آپ کے لئے کیا سابدھانے رکھیں تاکہ یہ ورس آپ کے لئے سریسٹ اور اتنفل دے سکے چلیے بینا دیری کیے بات کر لیتے ہیں کمراسی کے جاتوکوں کے لئے کیا بیسیس ہے اس برس میں کمراسی کے جو جاتک ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بھیڑ چال میں چلنا پسند نہیں کرتے نہ ہی ان کی اس طرح کی عادت ہوتی ہے ان کو اپنے کام میں دکھل انداجی بلکل بھی پسند نہیں ہوتی اس راسی کے جو نکارات پکش ہے وہ کیول اتنا ہی ہے کہ ان کو بہت جلدی گصہ بھی آ جاتا ہے لیکن سموہ میں ایک اچھے لیڈر بن کر بھرتے ہیں یہ اپنی بھاوناوں کو جلدی سے کسی کے ساتھ ساجہ نہیں کرتے ان کو جو چیز اچھی اور اچھت لگتی ہے اس کے لیے یہ انتیم چھڑ تک پریاس کرنا یا لڑنا پسند کرتے ہیں یہ بہت ہی دور درشکی سبحاو کے ہوتے ہیں اور اچھے مار درشک بھی ہوتے ہیں آرثیک جیون کی بات کریں ان کے لیے ورس دوہجار تیس کی تو آرثیک درستی سے یہ ورس پچھلے ورس کی اپکشہ کافی اچھا ثابت ہونے والا ہے کیونکہ ورس کی شروعات سے اپریل تک دیوگرو ورس پتی آپ کے دوسرے بھاو میں گوچر کریں گے کچھ چل اچھل سمپتیوں میں وردی ہونے کے یوگ ہیں بچھے اس روپ سے اچھل سمپتی میں وردی کے یوگ بنیں گے کینٹو کوئی بھی نویس بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا ہی آپ کے لیے سریسٹ ہوگا ارنیتہ پریسانیوں میں فس سکتے ہیں اپریل کے بعد آمندنی میں کچھ اترکت بڑھوتری ہونے کے یوگ ہیں کچھ پاروارک سمپتی میں بھی آپ کو دھنلاب ہو سکتا ہے دھنلاب کے یوگ بنے ہیں کیریئر کی یا بیوسائی کی بات کریں گے تو اس ورس کمبراسی کے جاتوکوں کی آئے میں اجافہ ہو سکتا ہے آپ انساست ہو کر اپنے کاریوں کو پورا کریں گے نئے بیوسائی کچھ سمجھوتے ہو سکتے ہیں نئے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی جو آپ کے بیع پار کو آگے بڑھانے میں مدد کریں گے ورس کی شروعات میں دسم بھاو پر گروہ اور سنی کی سنیوکت درستی ہونے سے آپ کے جو ویوسائی کچھتر ہے اس میں پرگتی کے جو اور دس سکیت ملتے ہیں اپنے ویوسائی میں منو وانچیت سفلتا پانے کے لیے آپ کو اپنے ورسٹ ویقتیوں کا سہیوگ اوستک روپ سے لینا چاہیے جو لوگ نوکری سے جڑے ہیں ان کو پدور نتی مل سکتی ہے یا پدور نتی میں جو بادھائیں اور سمسے آ رہی تھی وہ دور ہو سکتی ہیں آپ کو اپنی نوکری میں سانت اور تھنڈے دماغ سے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کے پریاس نرنتر کرتے رہنے چاہیے آپ کی راسی میں بائیس اپریل کے بعد کا جو سمیہ ہے وہ ادھک سلطہ کی اور سنکیت دیتی ہے یا یہ کہیں کہ وہ آپ کے لئے آپ کی دسہ بدل سکتی ہے سبتم بھاو میں برسپتی اور سنی کی سہیوکت درستی سے بیوسائیوں کو اترکت یا اپیکشت لاب مل سکتا ہے آپ کو کام کے چھتر میں اپنے ساتھی اور جیون ساتھی کا بھرپور سہیوک پرابت ہوگا پاروارک جیون کی بات کریں تو پاروارک جیون کے حساب سے اس برس کی سروعات میں دوتی بھاو میں استیت برسپتی آپ کے پاروارک جیون میں کسی سدس سے جڑنے کا سنکیت دیتے ہیں یہ نیا سدس آپ کے بیوہ یا بچے جنم کے روپ میں آپ کے ساتھ جڑ سکتا ہے یا ہو سکتا ہے آپ کے پروار میں سوہرد پوروک باتاورن بنا رہے گا کیونکہ سدسیوں میں ایک دوسری کے پرتی سمرپن کی بھاونا اس برس جنم لے گی تیسرے بھاو میں رہو آپ کی ساماجک پرتیسٹھا میں وردی کریں گے یا وردی کے کارک ہیں اس برس کی شروعات سنتان کے لیے آپ کی سوب ہوگی اور دوتی بھاو میں سد ورس رہے گی اس لئے جیون ساتھی کے ساتھ سم مندوں میں تال مل بنائے رکھنا آپ کے لئے بہت جیدہ آوست ہوگا پتا کے سواست کو لے سچیت رہیں اور انہیں کچھ سواست سم مندد پریشانیاں اس ورس مل سکتی ہیں بات کریں ودیارتیوں کے لیے پرکش و پرتیو تاکی تو چھاتروں کے لئے یہ ورس بسے صوروپ سے ادھک پریشنم کرنے والا ثابت ہو سکتا ہے راسی پر گوچر کر رہے سنی ایسا سنکیت دیتے ہیں سنی کی درستی تیسرے بھاو پر ہوگی جہاں پر اپریل کے بعد دیو گرو برسپتی کا گوچر ہوگا ادھک پریشنم آپ کو کرنا پڑے گا سواست کی درستی سے بات کریں یہ ورس تو سواست کو لے کر کچھ مانسک پریشان ہے اس ورس آپ کو نشت روپ سے پریشان کریں گی چھٹے بھاو کے سوامی چندرمہ سنی سے اب کچھ سواست سمبندیت معاملوں کو راحت پردان کرے گی لیکن سمیں سمیں پر کچھ پریشان بھی آپ کو سواست سمبندیت ہو سکتی ہیں اپائی کے طور پر آپ کے راسی سنی کی ساڑھے ساتھی سے پرحاویت ہے اس لئے سنیوار کے دن سرسوں کے تیل کا دیپک جا کر سنی مندر میں پیپل کے پیڑ پر نیمیت روپ سے جلائیں سنوار کے دن چیٹیوں کو میٹھا اٹھا ڈالیں اس سے بھی آپ کی سمسیہیں ہیں ایسا کرنے سے دور ہوگی سنوار اور منگلوار کو سندر کانڈ کا پارٹ کرنا بھی ہنومان چالیسہ کا پارٹ کرنا بھی آپ کے لیے اچھا رہے گا یعنی یہ بھی عوض سے کریں بھوجر میں اڑد کی دال چنے کی دال کالی مرچ ان کا اپیوگ کریں چلیے بات کی ہم نے کم راسی کے جاتکوں کے لیے کل ملا کر کہہ سکتے ہیں آپ کے لیے یہ ورس ملا جلا ہے کئی چھتروں میں آپ کے لیے سفلتا لیکن کئی چیزوں میں بسے اس روح سے سواست کی درستی سے یہ ورس آپ کے لیے بہت اچھا نہیں کہا جا سکتا اس کے لیے سنی سے سمبندید جو اپای آپ کو بتائے گئے دیپک جلانا چیٹیوں کو آٹا ڈالنا سندر کان کا پاٹھ کرنا ہنمان چالیس کا پاٹھ کرنا نرنتر کرتے رہیں تاکہ آپ کے لیے یہ ورس صبح اور اتم ہو سکے چلیے آگے بات کریں راسی چکر کی انتب راسی مین راسی کی ان اور جانکاریاں بھی سمیں سمیں پر ہم آپ کو دیتے رہیں گے اس لئے اگر ید ہی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ترنت کریں سائیڈ میں لگئی ویل آئیکون کو دوائیں تاکہ آپ ایسی گیان بردک روچک جگیا سو جانکاریوں سے کہیں بنچیت نہ رہ سکیں اچھا لگے تو دوسروں کے ساتھ سیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس جانکاری کا لاب لے سکیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی آگیا دیجئے نمشکار